بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم سے ہے جس انسان تھے جتنے لطیفے بیدار اور منور ہوں گے اس کی پہنچ اس جہاں تک ہوگی جتنے بھی لطائف ہیں وہ سب قلب میں بند ہیں جب قلب بیدار ہوتا ہے اسم ذات اللہ کے نور سے تب سب لطائف قلب سے الگ ہوتا ہے اس انسان کے نصروں میں چپت جاتے ہیں اور جسم میں نار ہونے کی وجہ سے مدھوش رہتے ہیں جب قلب میں نور بنتا ہے اور وہ خون میں شامل ہوتا ہے لطائف میں پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے زیتر کرنے لگتے ہیں اب رہا سوال یہ سب کیسے حاصل ہوگا ہر چیز کو سیٹھنے کے لیے تو شتاد ہوتا ہے اسی طرح روحانیت میں بھی کسی کاملتی نظر سے آپ کا قلب جاری ہو سکتا ہے اور آپ کے لطائف کو بیدار ترتیا آپ کا قلب طرف سے جوڑ دیتا ہے اب رہا سوال روحانیت محسوس کیسے ہوگی تو جب آپ کا قلب اور لطائف جاری ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گئے ایک ایسے محسوس ہوتا ہے روحانیت کا آغاز زیتر طلب سے ہی ہوتا ہے اس سے بار اٹلی منازل تیہ کرنی ہوتی ہیں شیطان تو صرف وسوہ سے ڈالتے ہیں دل میں جب تے دنا کو انسان سے اس کا نفس درواتا ہے نفس بھی ایک شیطان جن ہے جو ہر انسان میں ڈالا گیا ہے اب اگر شیطان تیہ بھی ہو جائے گا کیا فرد پڑتا ہے نفس کو آپ کے اندر ازاد بیٹھا ہوا ہے نہ دناوں سے بچنے کے لیے ہم شیطان کو مارس نہیں سکتے ہیں اپنے اندر بیٹھے اس نفس جو شیطان تھا ایجنت ہے اسے ضرور پات کرتے کھوٹ تو دناوں سے بچا سکتے ہیں اس نفس تو نوری بنانے کے لیے اور پات کرنے کے لیے ضروری ہے آپ سب سے پہلے زیتر طلب حاصل کریں جب اللہ کے نام آپ کے دھردنوں میں گونجنے لگے گا تب اس کا نور آپ کے کھون میں شامل ہو کر پورے وجود میں پھیل جائے گا اس نور سے نفس میں بھی کہارت آئے گی اور اس طرح آپ دناوں سے دور ہو جائیں گے میری دل سے دعا اللہ اپنے پیر رسول پیارے حبیب حضور سرطہ رحمت اللہ علمین و خاتم نپیشین حضور سرطہ کے ہم پر اپنا فضل اپنا ترم اور اپنا رحم فرمائے تاریخ ختم نبوت زندہ بار پاتشان پائندہ بار اللہ حافظ